اسلام علیکم گائز میرا نام ہے حزیفہ حالد آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مونارکی ایسا فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں اسے بریٹش ایکسنٹ میں مونا کی کہا جاتا ہے اور امریکل ایکسنٹ میں مونارکی تو ہم اسے مونارکی ہی لے کر چلیں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے بریف انٹروڈکشن مونارکی کا کہ مونارکی ہوتی کیا ہے اس کے بعد ہم اس کی کریکٹریسٹک کو سمجھیں گے پھر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصانات یعنی کہ میریٹس اور ڈی میریٹس کی بھی اسی ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مونارکی ہے کیا مونارکی ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے مونارکی پولیٹیکل سسٹم is basically undivided sovereignty یا پھر ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ undivided sovereignty یا پھر rule of a single person مطلب کہ کوئی ایک شخص ہے اس کی جیسے کہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے ویسے ہی باشاہت ہوتی ہے جو ہمیں کنگشپ سے ملتی ہے یعنی خون کے رشتوں سے جیسے پہلے باپ تھا پھر بیٹا تھا اس طرح سے ہوتی ہے مونارکی دوسرے نمبر پہ وہ بات کرتا ہے کہ جو مونارکی ہے is applied to those states in which supreme authority is vested to the مونارک مطلب کہ مونارک کہتے ہیں کنگ کو وہ کہتا ہے کہ جو supreme authority ہے جو سب سے اعلیٰ power ہے وہ صرف کنگ کے پاس ہوتی ہے اور وہ اسے heredity یا کنگشپ خون کے رشتے وغیرہ سے ہی حاصل کرتا ہے ایک جو مونارک ہے جو کنگ بنا ہے وہ صرف تب ہی بن سکتا ہے جب اس کا father جو کنگ تھا وہ وفات پا گیا ہو یا fourth ہو گیا اس کے بعد ہی اس کا بیٹا کنگ بنے گا تو اسے کہتے ہیں ہم مونارک سسٹم مزید مونارکی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی آگے مزید types ہوتی ہیں جیسے number one پہ hereditary hereditary اس type میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اس type میں جو والد ہے وہ اپنی جو مونارکی اپنی power ہے پوری king کی وہ دیتا ہے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا جو ماں ہے queen ہے وہ دیتی ہے اپنی power بیٹے کو یا بیٹی کو اس طرح سے ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں elective elective مونارک اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ elite class لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ طبقے کے لوگ وہ اپنے لئے انتہاب کرتے ہیں ایک king کا ایک مونارک کا جو کہ وہ خود میں سے ایک select کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں elective تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں absolute absolute مونارکی یہ جیسے کہ ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں قطر میں امان میں اس طرح کے جو مونارک ہیں وہ absolute مونارک ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک sentence سنا ہوگا یہ ہے وہ مونارکی جو سب سے اعلیٰ ہوتی ہے جو کہ سوبرن ڈیوائیڈ نہیں ہوتی کسی قسم کی بھی جیسے کہ سعودی عرب میں ہے قطر میں ہے امان میں ہے اس طرح کی مونارکی ہو ہم کہتے ہیں absolute مونارکی چوتھے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں constitutional مونارکی constitutional مونارکی اس طرح کی جو مونارکی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو powers ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ constitution return form میں موجود ہوتا ہے parliament موجود ہوتی ہے prime minister موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو تمام power ہے وہ parliament اور جو prime minister اس کے پاس چلی جاتی ہے اور جو مونارکی ہے اس میں جو مونارک ہوتا ہے اس کے پاس ceremonial powers ہوتی ہے بس کوئی functions وغیرہ ہوں تو اس پہ وہ جا کے اپنی powers کا use کر سکتے ہیں اور international relations وغیرہ میں اس کی power کوئی کسی کام کی نہیں ہوتی جیسے کہ ہم برطانیہ کی بات کر سکتے ہیں جپان کی بات کر سکتے ہیں نوروے کی اس طرح کے کئی زیادہ countries ہیں جن میں constitutional مونارکی موجود ہے اور ان کی جو government ہے وہ کافی زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی definition کے بارے میں جیسے کہ جون باوین نے بولا ہے government which is ruled really or theoretically by one man اس طرح کی جو government ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مونارکی جس میں theoretically یعنی کہ sermonial powers ہوں جو actual میں نہ ہوں لیکن powers ہوں جو دکھانے کے لیے functions وغیرہ پر use ہوں ایسی powers ہوں یا really power ہوں جیسے کہ کچھ countries میں ہوتا ہے سعودی Arabia وغیرہ میں actual powers ہوتی ہیں اس طرح کی اگر powers ہوں یا پھر برطانیہ کی طرح queen جو aliza پہتھا ہے اس کی طرح جو بھی power ہوں ان دونوں types کو ہم کہتے ہیں مونارکی اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کچھ characteristic کے بارے میں جیسے کہ number one پہ وہ بات کرتا ہے hereditary and bloodline جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو bloodline ہے یا hereditary ہے اس طرح کی مونارکی میں کیا ہوتا ہے کہ bloodline relation ہوتی یا king ship ہوتا ہے کوئی relation ہوتا ہے خونی رشتہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو منارک ہے وہ shift ہوتی ہے king سے اس کے بیٹے میں یا بیٹی میں اس طرح جیسے ہم نے پہلے بھی بیعت کی تھی اس طرح کی ہم characteristic کو کہتے ہیں hereditary and bloodline دوسرے نمبر پہ اس میں جو characteristic ہے وہ ہے divine right جیسے کہ منارکی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا بیجا ہوا بندہ ہے اس سے کوئی سوال جو آپ دنیا والے نہیں کر سکتے اس وجہ سے اسے divine right دیا گیا ہے religion and monarchy often go hand in hand اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جو منارکی ہے اور جو religion اس طرح سے آپس میں ان کا تعلق ہے کہ کوئی بندہ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا زمین سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدا ہے اس نے اپنا کچھ معلم بنا کر بیجا ہے جو کہ ہمارا منارک ہے ہمارا king ہے اس وجہ سے اسے ہم divine right کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں life long rule جیسا کہ ہم سب کو بتا ہے کہ جب کوئی king فوت ہوتا ہے یا وفاد پا جاتا ہے یا اس کی death ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی اس کے بیٹے کو جو اس کی power ہے منارکی کی وہ شفٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ life long process ہوتا ہے مطلب کہ کوئی درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا کہ ہمیں یہ king پسند نہیں ہے اسے ہٹا دیا جائے ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ life long ہوتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک وہ اس پر راج کرتا ہے اور اپنی تمام power کو وہ بلکل enjoy کرتا ہے مطلب کہ اس کی limit نہیں ہو سکتی life long process کی اور last پر ہم بات کرتے ہیں a spectrum of منارکی spectrum کہتے ہیں range کو مطلب کہ اس میں پوچھا گیا ہے بتایا گیا ہے پوچھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو spectrum ہے range ہے منارکی کی وہ کس حد تک ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ absolute منارکی ہوتی ہے بالکل منارکی مطلب کہ تمام راج جو ہے وہ king کا ہوتا ہے لیکن جب سے constitution آیا ہے constitutional منارکی تب سے جو power ہے king کی وہ limited کر دی ہوئی ہے تب سے ہم اس کی range بتا سکتے ہیں کہ constitution میں لکھا گیا ہے کہ اس کی power limited ہے بلکہ maximum جو power ہے وہ parliament کے پاس ہے اور جو PM ہے اس کے پاس ہے جو prime minister ہے ملک کا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ advantages کے بارے میں جس میں number one پہ وہ بات کرتا ہے کہ یہ solid government ہے solid government کس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی competition نہیں ہوتا کسی طرح کی corruption نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ solid government ہوتی ہے مطلب کہ ایک ہی leader ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا leader کھڑا نہیں ہوتا due to singularity کی وجہ سے اس کی جو power ہے وہ solid رہتی ہے اور یہ solid government سب سے عالی government سمجھی جاتی ہے اس کی یہ characteristic بھی ہے اور advantage بھی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں leadership stability leadership stability کیسے ہے کہ جیسے کہ کوئی دوسرا leader اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا تو اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے کوئی election ہوگا پھر vote ہوں گے تو میں ہار جاؤں گا یا جی جاؤں گا اس طرح سے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ stability ہے جہاں پر وہ relax ہو کر اپنا کام کرے گا تو یہ بھی advantage سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں non partition leadership جیسے کہ leadership کی parties نہیں ہوگی مطلب کہ دو parties جیسے non league تھی people parties تھی اس طرح کی جب parties ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ بھی ایک characteristic ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور اس وجہ سے یہ stable government ہوگی اس کے بعد وہ بات کرتا ہے lessons lessons less کر دیتے less کر دیتی ہے the corrupt cases بلکل جب کسی ایک کے ہاتھ میں پوری جو بادشاہت ہے منارخ ہے وہ کسی ایک king نے اس میں کوئی گفلہ کی ہے کی 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 ہے پیسہ دوسرے ملک بیجا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن جب یہ منارکی ہوگی تب ہمیں پتا ہوگا کہ ایک king تھا اس نے corruption کی ہے اس طرح سے یہ بڑی صاف شفاف government ہے اس کے سے اپنے جو blame ہیں وہ دوسروں پر لگاتے پھرتے ہیں لیکن منارکی میں ایسا نہیں ہوتا منارکی میں ایک ہی king ہوتا ہے اور جو تمام blame ہوتے ہیں وہ صرف اسی پر ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بات کرتا ہے civilized and under developed countries ان کے لیے وہ بڑا ہی best form of government مطلب کہ تمام powers ایک king کے پاس چلی جب تمام powers ایک کے پاس ہوگئی تو پھر دیموکریسی والا system نہیں رہتا کہ پیسہ اس نے کھایا اسے ایسے ہینڈل کرنا ہے اس طرح کے ادارے بنانے چاہے وہ صرف ایک king کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ بڑی سیمپل گورنمنٹ ہے جو شروعات میں جب تائم کی بگنی تھی تب ہمارے جو کام آئی تھی وہ تھی منارکی اس کے بعد وہ بات کرتا ہے more savings اس گورنمنٹ میں جو سیونگ ہیں elections کی وہ بڑی زیادہ بڑھائی جا سکتی ہیں کیونکہ election پر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے جیسے کہ 2013 کا election دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کا تو 2013 میں 21 بلین کا خرچ آیا تھا 21 بلین روپیز کا تو اس طرح سے اگر منارکی ہوتی تو election کا تو کوئی ہوتا ہی نا فنکشن مگرہ تو اس طرح سے ایک ہی کینگ ہوتا تو 21 بلین جو روپیز سے وہ سیف ہو جاتے تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج بتایا گیا ہے اور اب ہم لازٹ پر بات کرتے ہیں اس کے کچھ ڈی میرٹ کے بارے جس میں نمبر بان پہ بات کرتا ہے پور لیڈرشپ پور لیڈرشپ کس طرح سے لیڈ کرتے ہے جیسے کہ کوئی جو لیڈر ہے وہ سیلیکٹ ہوتا ہے منار کے ذریعے کنگ سے اس کا بیٹا کنگ بن گیا تو اس میں لوگوں کو کوئی احتیار نہ ہوا اپنا کنگ چننے کے لیے اس وجہ سے یہ ایک پور لیڈر ہوتا ہے جو کہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتا دوسرے لوگوں کے پاس آثورٹی نہیں ہوتی اپنا جو کنگ ہے اسے چننے کی جب ان کے پاس آثورٹی نہیں ہوتی کنگ خود ہی سیلیکٹ ہوتا ہے کنگ فادر کے بعد اس کا جو بیٹا ہے وہ سیلیکٹ ہوتا ہے تو وہ کسی کو جواب دینے کی اسے ضرور نہیں ہوتی اس وجہ سے اس اپنا کام صحیح سے کرے گا کہ نہیں کر گا اس پہ نیت پہ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے لیگز ڈیموکریٹک اینڈ اکاؤنٹی بیلیٹی اکاؤنٹی بیلیٹی کیا مطلب ہوتا ہے ریسپونسی بیلیٹی آپ کو شاید نظر نہیں آرہ ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے ریسپونسی بیلیٹی یعنی کہ اگر کوئی جو کنگ ہے وہ این ایفیشنٹ آگیا ہے یا کوئی بیڈ لیڈر جو ہے منارک بن گیا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے پاس احتیار نہیں ہوگا کہ اسے ہٹا سکے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہے اس کے گلت اس مال میں لاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈی میرٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو تمام پاور ہیں وہ کسی ایک منارک کو دے دی جاتی ہے اور لاسٹ پر وہ بات کرتا ہے ڈی ٹیٹرشپ جو کے اور ایک گورنمنٹ بھی ہے ڈی میرٹ اور ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ بھی کریں